اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ سے بیناظر انکم سپورٹ پروگرام کے دو ایسے خندانوں کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں جو کہ آج کل اپنا اسٹارڈس جب اکاسی اکتر ویپورٹل پہ چیک کرتے ہیں تو وہ اپنا اسٹارڈس دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ اسٹارڈس کیوں آ رہا ہے اور ہمیں پیسے کب ملیں گے تو اس حوالے سے ہمیں کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹس ملی ہیں اس اپ ڈیٹس سے میں آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تو وہ کون سے خندان ہیں جن کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں تو دیکھیں ایک دو اس طرح کے خندان ہوتے ہیں جن کو یہ پیغام آتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے آپ بے نظیر کفالت پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں تو ایسے خندان بھی جو ہے وہ اپنا اسٹاڈس دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے ڈائنامک سروے بھی کروا لیا ہے پھر بھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا سروے ہو چکا ہے اور آپ نائل ہیں اور دوسرا یہ خندان کے جن کو یہ میسے جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے جانت پرتال کے بعد ایک ایسی ایک اطر سے بازریا ایسے میس آپ کو متعلق کیا جائے گا تو اب ایسے خندانوں کے حوالے سے ہمیں جو ذرائع سے معلومات ملی ہے وہ یہ ہے کہ اس بار جو انیس جون کو سوموار کو قسط چلنے والی ہے نوہزار روپے کی اس قسط میں ایسے خندانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ پیسے نہیں دیے جائیں گے اس بار بلکہ ان خندانوں کو جو ہے وہ اگلی سیمائی میں جو ہے وہ ان کا اسٹاڈس کلیر کیا جائے گا کہ یہ خندان اس پروگرام کے لئے اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اگلی سیمائی یعنی کہ جولائے سے سپٹمبر کی جو قسط ہوگی اس قسط میں ان کا اسٹاڈس جو ہے وہ کلیر ہوگا کہ یہ اہل ہیں یا نہیں ہیں اور اس قسط میں ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے اگر جو ان میں سے اہل ہوں گے تو ان کو پیسے دیے جائیں گے اور جو نہ اہل ہوں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دو سال کے بعد دوبارہ چانچ دیے جائے گا کہ وہ سروے کروا کے دوبارہ اس پروگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو اب جو فیلال ان کا جو ہے وہ یہ اسٹاڈس آرہا ہے کہ آپ کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے آپ کا فعلت پرگرام کے لئے اہل نہیں ہے تو میں تو پہلے بھی آپ کو یہ کہتا رہا ہوں کہ آپ اس اسٹاڈس پہ جو ہے وہ گور نہ کریں کیونکہ یہ جو بتا رہا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں یہ پرانے سروے کا ریکارڈ بتا رہا ہے نئے سروے کا ریکارڈ جاننے کے لئے آپ کو دو سے تین ماہ صبر کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کا اسٹاڈس جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نائل ہیں اور اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ قسط دی جائے گی تو فیلال آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انتظار کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کا اسٹاڈس کلیر ہو جائے گا تو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ